اسلام علیکم ناظرین مرد کے علاقے احمد آباد اور گجرات میں کثیر تداد میں پائے جانے کی وجہ سے اس پرندے کو آوہ داوٹ آما داوہ یا آوہ داوہ کے نام سپ کرتے ہیں یہ پاکستان اور بارس میں جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں زرخیز گاس والے مدانی علاقوں میں پائے جاتا ہے جہاں پانی کے قریب لمبی لمبی گاس وافر مقدار میں مجود ہو اس کا سائز سر سے دھم تک تین سے چار انچ تک ہوتا ہے اور وزن تقریباً نو گرام ہوتا ہے سٹابری فنچ کی سوریلی آواز اور خوبصور رنگ کی وجہ سے اسے مقامی علاقوں سے پکڑ کر اس کو بہت بڑی تداد میں دوسرے ممالک میں فروت کیا گیا جس کی وجہ سے اب یہ پرندہ ان علاقوں سے تقریباً ناپید ہو چکا ہے جنگلوں میں یہ گاس کے بیچ پودوں کی جڑیں درختوں کے پتے اور مٹی اس کے علاوہ بلکل چھوٹے چھوٹے سنڈی نما کیڑے دیمک میل ورم اور چینٹیا بھی کھاتا ہے سٹابری فنچ آٹھ ماہ کی عمر میں اڈلٹ ہوتے ہیں اور سامن کے مہینے میں بریڈ شروع کرتے ہیں یہ چار سے چھے انڈے دیتے ہیں ہیچنگ کے بارہ سے چودہ دن بعد انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں بچوں کا کلر براؤن ہوتا ہے جیسے جیسے مادہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے جسم پر سفیر رنگ کے دبے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نار کا جسم سروع ہونا شروع ہو جاتا ہے سردیاں کے موسم کے آگاز سے اپریل کے مہینے تاکہ ان کی چونچ گہرے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پروں کا رنگ بھی کالا ہونے لگتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں ان کی چونچ سروع ہو جاتی ہے رنگ بدلنے کی یہ خوبی ان میں حران کن ہے اس کی عمر تقریباً سات سے دس سال تک ہوتی ہے ویسے تو یہ بہت پر سکون پرندہ ہے لیکن بریڈی کے وقت جارہانہ مزاج کے ہو جاتے ہیں اس کے اسی مزاج کی وجہ سے اس سے پنجروں میں بریڈ لینا بہت مشکل کام ہے ان سے بریڈ لینے کے لئے بہت سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑتا ہے یہ بہت ہی غیرتمند پرندہ ہے اگر اس کی مادہ کے پاس کوئی دوسرا نار آنے کی کوشش کرے تو دونوں ناروں کے درمیان بہت لڑائی ہوتی ہے نار اپنی مادہ کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اس پرندے کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے وقتوں میں لہور، امرتصر اور دلی کے علاقے میں ان پرندوں کے لڑائی کے مقابلے کروائے جاتے تھے مقابلے کا طریقہ یہ تھا کہ شکین لوگ دو ایسے نار مقابلے ملاتے جن کو کسی مادہ کے ساتھ نہ رکھا گیا ہو اور ان کو خوب کھلا پلا کر بڑا کیا گیا ہو دونوں ناروں کے درمیان ایک خوبصورت اور جوان مادہ رکھتی جاتی جس سے دونوں نار مادہ کے دیوانے ہو جاتے پھر دونوں نار مادہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے یہ لڑائی تب تک جاری رہتی جب تک دونوں میں سے ایک جیتنا جاتا سٹابری فینچ میں نار اور مادہ کی پہچان کرنا بہت آسان ہے جب نار بچہ ہوتا ہے تو پروں کا کلر گری ہوتا ہے جب اڈلٹ ہوتا ہے تو نار کے سار چونچ اور سینے کا کلر سرخ جبکہ پروں اور دھوم کا کلر بریک ہو جاتا ہے پروں اور سینے پر سفیرہ کے ڈاوڈ یعنی دبے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے نار بہت خوبصورت لگتا ہے مادہ کے پروں اور گردن کے نیچے کا کلر گری ہوتا ہے اور سینہ ہلکے اورنج کلر کا ہوتا ہے اور پروں کے ساتھ ہلکے سفیر کلر کے ڈاوڈ ہوتے ہیں ہر قسم کے پرندے کی خوراک، پنجرے کا سائز، رہن سین کا طریقہ دوسری نسل کے پرندوں سے مختلف ہوتا ہے اس لیے یہ ویڈیو آہر تک ضرور دیکھیں آپ کو بہت مفید معلومات ملیں گی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار بھی ضرور کیا کریں سٹابری فنچ جنگلوں میں تو مطلب قسم کے گاس کے بیج درختوں کے پتے اور کیڑے مکوڑے اس کے علاوہ مٹی بھی ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں لیکن جو لوگ پنجروں میں رکھتے ہیں ان کے لیے گاس کے بیج تلاش کرنا بہت مشکل ہے اسی لیے لوگ اسے بریگ پیلی کنگنی، موٹی کنگنی یعنی چینہ بریگ سرخ کنگنی اور کنیری سیڈ مکس کر کے کھلاتے ہیں سٹابری فنچ کی سیڈ مکس ایک کلو بریگ کنگنی کے ساب سے تیار کرنے لگا ہوں آپ نے بھی سٹابری فنچ کی فیڈ اسی طرح تیار کرنی ہے سیڈ مکس تیار کرنے کے لیے پیلے کلر کی بریگ کنگنی ایک کلو چینہ جسے موٹی کنگنی بھی کہتے ہیں آدھا کلو سرخ بریگ کنگنی سردیوں میں آدھا کلو اور گرمیوں میں ایک پاؤ استعمال کرنی ہے کنیری سیڈ ایک پاؤ استعمال کریں ان چاروں چیزوں کو مکس کر کے سٹابری فنچ کو لاجمی کھلایا کریں یہ چاروں چیزیں آپ اپنے سٹابری فنچ کو ہر موسم میں کھلا سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں اتنے دانے کے اندر پچاس گرام سپید یا کالے تل بھی مکس کر کے کھلا سکتے ہیں بہت زیادہ سردی کے موسم میں اس دانے میں تین چمچ روگنے بادام مکس کر کے کھلا سکتے ہیں روگنے بادام کافی مہنگا ہے بادام روگن آفور نہیں کر سکتے تو پچاس گرام بادام کی گریہ لے کر کونٹ لیں جب بادام کی گریہ کا اس طرح پودر بن جائے تو یہ دانے میں مکس کر لیا کریں اس سے آکے پرندے سردی سے محفوظ رہیں گے یہ نسخہ اتنا مہنگا بھی نہیں اور اتنا دانہ فنچ کے دو تین پیر کے لیے ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے کافی ہے اگر آپ چاہے تو سردیاں کے موسم میں اتنے دانے کے اندر چار ازر فیش شیل کے اپسول بھی مکس کر کے کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ دو چمچ زیتون کا تیل بھی اس دانے میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں جب پرندے ازاد ہوتے ہیں تو ضرورت کے مطابق مٹی اور مختلف قسم کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں لیکن پنجروں میں ان کی خدا کا پورا خیار رکھنا پڑتا ہے دو کلو مکس دانے میں آپ تین چمچ کیلشیم پی سیرپ اور تین چمچ بائلڈن ایم سیرپ مکس کر کے ہر موسم میں کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم والی مٹی بھی فنچ کے لیے بہت ضروری ہے کیلشیم والی مٹی بنانے کی ویڈیو میرے چینل پر مجود ہے وہ ویڈیو دیکھ کر آپ ایسی مٹی بنا لیں اس کے علاوہ پسا ہوا کارا نمک بھی کیج میں ضرور رکھا کریں سٹاب ری فنچ کو انڈے کے چھلکے کا پورڈر اور کٹل فش باؤن کا پورڈر بنا کر ضرور کھلایا کریں چاہے تو اسی مٹی کے اندر انڈے کے چھلکے اور کٹل فش باؤن کے پورڈر کے مقدار زیادہ کر کے کھلا سکتے ہیں انڈے کے چھلکے آپ کسی برگر شوارمے والی شاو سے فری میں لے کر ان کو پانی سے دو کر اُبال لیں پھر دو میں راکے خوش کرنے کے بعد اچھی طرح کونڈ کر پورڈر بنا لیں کٹل فش باؤن کو بھی آپ کونڈ کر پورڈر بنا لیں انڈوں کے چھلکے اور کٹل فش باؤن کا پورڈر کےج میں رکھ دیں سٹاب ری فنچ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی رہیں گی اس ویڈیو میں فنچ کے لیے جو دانہ, کیلشیم, کٹل فش باؤن اور انڈوں کو چھلکوں کا استعمال بتایا ہے وہ آپ ہر قسم کی فنچ کو کھلا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ اپنے پرندوں کو لازمی کھلایا کریں ان کو کھانے سے آپ کے پرندے کبھی بیمار نہیں ہوں گے انڈوں کو اچھی طرح اُبال کر ہفتے میں دو بار انڈا بھی کھلا سکتے ہیں اُبلے ہوئے انڈے کے چھلکے بھی کھلا سکتے ہیں چاولوں کو رات پانی میں بھگو کر صبح دو تین منڈ کے لیے اُبال کر کھلا سکتے ہیں چاہے تو اس میں انڈا بھی ملا سکتے ہیں گرین فوڈ میں آپ پدینہ، میتھی، لوسن، سردیوں میں تھوڑی مقدار میں پالک بھی کھلا سکتے ہیں چکندر اور گاجر کو کش کر کے بھی کھلا سکتے ہیں گرمیوں میں قدو اور کھیرے کو کش کر کے کھلا سکتے ہیں ان چیزوں کا ایک چمچ ایک فنچ کے جوڑی کے لیے کافی ہے بسکوٹ بھی آپ ہفتے میں ایک بار کھلا سکتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں بردان لوز مشن لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ میل ورم بھی فنچ بہت شوق سے کھاتی ہیں ایسے کیڑے آپ خود بھی گلی سڑی سبزیوں، پھلوں اور انڈوں کے چھلکوں کو کسی برتن میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کے اندر تھوڑا سی مٹی ڈال کر کچھ دن رکھ کر بنا سکتے ہیں سٹابری فنچ جنگلی پرندہ ہے یہ سائز میں تو چھوٹا پرندہ ہے لیکن پنجرہ بڑا پسند کرتا ہے کم از کم اس کے ایک پیر کے لیے پنجرے کا سائز دو بے دو فٹ کو ہو دو پیر کے لیے تین بھی تین فٹ اور پھر جتنے پیر بڑھاتے جاؤ پنجرہ آدھا فٹ بڑا سوچ کر لو پنجرے میں ہمیشہ لکڑی کی سٹک استعمال کریں سٹک ایک سے زیادہ لگائیں تاکہ یہ ایک سٹک سے دوسری سٹک پر ادھر ادھر اڑھ کر جا سکیں پلاسٹک وغیرہ کی سٹک استعمال کرنے سے ان کے پاؤں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایسا پنجرہ یا لکڑی کا پنجرہ ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی شیٹ یا پلاسٹک کاغذ بچھا دیں یہ پرندہ گاس والے علاقے میں رہنا پسند کرتا ہے اس لیے آپ اس کے کیج میں تھوڑی سی گاس بکھیر دیں اور پھر تھوڑا سا اس کے اوپر دانہ چھڑک دیں سٹاوری فنچ سے بریڈ لینے کے لیے اسے قدرتی محول دینا پڑتا ہے اس کے لیے کیج بڑا ہو جس کے اندر پودے اور گاس اگرہ لگی ہو جسے فنچ توڑ کر کھانا سکیں پھر داگے سے گاس کو اس طرح لمبائی کے روخ چھوٹے چھوٹے حصوں میں باندھ لیں پھر گاس کو کیج کے چاروں طرف باندھ دیں گاس کو زیادہ گھنہ کر کے نہیں باندھنا زیادہ گاس لگانے سے کیج میں روشنی اور ہوا نہیں جائے گی جس سے پرندے بیمار ہو سکتے ہیں جو گاس کیج کے اوپر نیچے ایکسٹرہ ہو اسے کینچی وگرہ سے کارڈ کر برابر کر لیں یہ لیں سٹابری فنچ کے لئے بہترین قدرتی محول والا کیج تیار ہے کیج کو آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں انسانوں کو آنا جانا کم سے کم ہو کیج کے پاس کوئی کتہ بلی چوہ اور چھپکلی وگرہ نہ ہو اچھا محول اور اچھی کھراک دیں گے تو یہ بریڈ ضرور کریں گی میں نے سٹابری فنچ سے اس طرح بہت بار بریڈ لی ہے سٹابری فنچ اگست سے نومبر اور مارچ سے مئی کے مہینوں میں اچھی بریڈ کرتا ہے گرمیاں میں پنجرہ ہوا دار اور تھنڈی جگہ پر رکھیں یہ نہانا بہت پسند کرتے ہیں ان کے کیج میں نہانے کا برتن بھی ضرور رکھیں دپہر کو یا شام کو نہانے والا پانی کا برتن ہر گیز کیج میں نہ رکھیں کیونکہ اگر یہ رات کو گیلے ہو گئے تو بیمار ہو سکتے ہیں سردیاں کے ماسہ میں رات کو پنجرے کو کسی بوری یا موٹے کپڑے سے ڈام دیں اور اس کے اوپر پلاسٹک کاغذ بغیرہ ڈال دیں دین کو بوری یا کپڑا ہٹا دیں اور پلاسٹک کاغذ رہنے دیں تاکہ ڈھنڈی ہوا کے ایج میں نہ جائے اور روشنی اور دوپ ان کو لگتی رہے جنگلوں میں سٹاوری فیچ گاس اور درختوں کے بریق نرم ٹہنیوں سے گوسلا بناتا ہے اگر کوئی دوسرا پرندہ ان کے گوسلے کے پاس آئے تو یہ ان پر گسے سے چیختے ہیں اور ان کو دور بگاتے ہیں یہ اپنی گوسلے کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتے اسی لئے یہ ان گھروں یا پنجروں میں جلدی بریڈ نہیں کرتا جہاں گھر والوں کا زیادہ آنا جانا ہو ان کا گوسلہ بنانے کے لئے اس طرح کی گاس لے لیں یا پھر گاس کو دو تین دن دوب میں رکھ کے خوش کر لیں گاس کے ساتھ ناریل کے چھلکے بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل کے چھلکوں کو کوڑ کر نرم کر لیں پھر ہاتھ سے اس طرح تنکہ تنکہ کر لیں اور پھر پانی میں اچھی طرح دو کر دوب میں رکھ کے خوش کر لیں آپ بزار سے بھی اس طرح کا نیسٹنگ میٹیریل خرید کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لکڑی کا باکس ہے تو اس کا ڈکن کھول کر اس طرح کیج میں رکھیں یا پھر اس طرح کا باکس لے لیں اس کے اندر کوپک سپٹ کر چھٹکاؤ کر لیں کوپک سپٹ زیادہ نہ چھٹکیں ورنہ پھنچ کھا کر بیمار ہو سکتی ہیں پھر اس طرح تھوڑی سی گاس اس کے اندر رکھ دیں یا پھر ناریل کے چھلکے اس طرح رکھ دیں مٹکی ہے تو مٹکی کا سراح بڑھا کر لیں چھوٹے سراح میں سٹابری فین جاتے ہوئے ڈرتی ہے کچھ گاس کیج کے اندر رکھ دیں تاکہ نار اپنی مرضی سے مادہ کے لیے گونسلے کی سیٹنگ کر سکے یہ جلدی بریڈ نہیں کرتے پہلے کیج میں سیٹ ہوتے ہیں اور جہاں کیج رکھا ہے اس جگہ سے جب مانوس ہو جاتے ہیں تب بریڈ کرتے ہیں اور زیادہ تر برسات کے مہینوں میں بریڈ شروع کرتے ہیں سٹابری فین جنگلی پرندہ ہے یہ انسانی بادی والے علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتا جنگلوں اور درہتوں کی کٹائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اب یہ اکثر انسانی بادی والے علاقوں میں نظر آتی ہیں اگر آپ نے ان کو پنجروں میں رکھنا ہے تو ان کو پرائیویسی دینا پڑتی ہے ورنہ یہ ڈرے رہتے ہیں دانہ پانی بھی نہیں کھاتے اور کمزور ہو کر مر جاتے ہیں اگر آپ ان کے لئے تنہائی کا انتظام نہیں کر سکتے تو کیج کے اردگرد گملوں والے پودے رکھ دیں اور پھر پودوں سمیت کیج کے اردگرد گرین شیٹ یا بری کپڑھال پیٹ دیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوشش کریں پنجرہ ایسے کمرے میں رکھیں جہاں کھڑکی ہو اور اس کھڑکی کے باہر کوئی درہت یا پودے وغیرہ لگے ہو یہ درہتوں اور پودوں کو دے کر خوش رہتا ہے پنجرے کے اندر آٹیفیشل کھلانے وغیرہ نہ رکھیں اگر آپ پودوں اور درہتوں والا محول نہیں دے سکتے تو پنجرے کے اندر چھوٹی چھوٹی جاڑی نمان لکڑیاں رکھ دیں تھوڑی سی گاس اور ناریل کے چھلکوں کے ریشے رکھ دیں گاس اور جاڑیوں کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی خوش رہتے ہیں یہ بہت کم گندگی کرتے ہیں اس لیے آپ گاس اور جاڑیاں بیس دن بعد یا مہینے بعد بھی تبدیل کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں سٹابری فنچ کے ناہن بہت جلد بڑھتے ہیں مہینے میں ایک بار ان کے ناہن ضرور تراشہ کریں ناہن کسی بند کمرے یا پنجرے کے اندر تراشیں یہ بہت فرتیلا پرندہ ہے ہاتھ سے فسل کر اڑ سکتا ہے پانی ہمیشہ صاف اور تازہ دیا کریں اور زانہ تبدیل کیا کریں کچھ لوگ تو اس پرندے کو اس کی سریلی آواز اور خوبصور رنگ کی وجہ سے رکھتے ہیں اور ان سے بریڈ لیتے ہی نہیں اس طرح تو اس کی نسل نہ پید ہو جائے گی اگر بریڈ نہیں لینا تو بہتر ہے آپ اسے جنگلوں میں چھوڑائیں تاکہ یہ اپنی نسل بڑھا سکیں کچھ لوگ صرف نار کھری لیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے اگر آپ نے ان سے بریڈ نہیں بھی لینی پھر بھی ان کو جوڑوں میں کھری دیں نار ہمیشہ جوڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں فینچ ہو یا کوئی بھی پرندہ ہو ہمیشہ جوڑوں میں رکھیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو صرف نار توتے یا نار پرندے رکھ لیتے ہیں ساری زندگی نار ایک چھوٹے سے کیج میں تنہا زندگی گزار دیتا ہے پہلی بات کسی بھی پرندے کو قید رکھنا گناہ ہے اگر آپ نے قید کر ہی لیا ہے تو اس کی خوراک اور اس کے محول کا خیار رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے نار ہو یا مادہ اس کے لئے جیون ساتھی کا انتظام ضرور کریں کوشک کریں پرندوں سے بریڈ لے کر ان کی نسل بڑھائیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوبصورت پرندے اس دنیا سے ناپید ہو جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں ان کو دیکھ بھی نہ سکیں امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن آل کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ